سلام علیکم بھائی وآلہم السلام بھائی خیریت بھائی الحمدلاللہ یکنہم بھڑ ہوگی بھائی شکریہ بھائی میں ناراض ہوں جی تمہا رسے گا اب کئی کی ناراض گی جی بھائی شادی میں یہ گھر کے آخری شادی تھی جی بھائی انشاءاللہ آخری شادی تھی آخری شادی تھی اللہ بولا تھا نا جی میں مس کر دیا سوری بھائی آپ ویڈیو آتی ہوں گا ویڈیو آتی ہوں گا دبا کے خرچے ہو گئے سوری سانچک میں دبا گیا تھا کتے لوگوں نے کتے کی سانچک پانسو لوگوں کی سانچک تھی جس میں ناجگاہ نا ڈھول سوک رکھا دیا بھی اس میں کیونکہ ہم نے لیڈیز کی فرمائش تھی ناجگاہ نے کی کرا دیا اب رہی بھائی شادی شادی کے دن پوری بستی سجا دیا کلومیٹر تک سجا کے کہ زبردست طریعتے سے چالیس پیٹروں میں اقسام بارات بینڈ اور ڈاپ بینڈ باجا ہیدراباد کا جو ہے کسا لیا گیا انہیں تقریباً ایک لاکھ روپے لیا بھی پٹرومیکس کو پٹرومیکس کو اس کے لنسم دے دیا اس کو میں سانچک میں کتنا گیا جی سانچک کا دے گو انہیں تو بھی دو ڈھائی لاکھ روپے سانچک کچھ چلے گئے آئی آخر یہ خرچے ہو گئے سانچک کے ہو پھر شادی میں الگ ہوا کاروال لیا تھی شاہر زبردست وہ اعوڈی لیا تھا اعوڈی کیا کسی اعوڈی اور بگگی بھی لیا پھر آئی کہ دبا گیا 거든요 شاہر شعر شاہ چھوٹے کی شادی ہے بھئی پچوں گا کالے چھوٹے کی شادی کی bé سانچک physician شادی ہے شاہر پھر Пр våر آئی آئے آئے سوال دولان والوں کی رہی بات بھئی دولان والے بھی خوش ہو گئے تغریب پارٹی مل گئی بول ب Poor جعلہ کے بھی رہتے اپنے سے اور ان کی اتا وہ بھی حیثیت بھی نہیں تھی بھئی اور وہاں کم خرچے میں نکل رہے تھے کیسا مطلب سمدہ نے میں نے بھئی پانسو چار سو پانسو بھئی ہمارا خاندانی چار سو عدمیوں کا ہے آئے اب انہوں کیا چار سو پانسو میں کو کرتے ہو رہے ہیں اکھر چارتوں میں بھئی نہیں بھئی نہیں ہو سکتا بلکہ اور پیسے اٹھ کر آ کے تھوڑا وائٹامہ کھانے کے کرنے کے بھی تھوڑا اس میں اکرا دیا بھائی دال لیا پیسے بھائی کر گیا چھے سے حضرت لیا شاہدی بھی ہو گئی اب رہی بات ولی میں کے دن ہاں بچ گیا ہوں بھائی دبا کے انہوں کا گھر ہاں ان کا بھی بچ گیا بھائی بچا ان کے پاس بھی پر ولی میں کاسی ولی میں کے دن بھائی آرکے سٹار ڈی جے الگ آرکے سٹار الگ دبا کے بھائی میں تھا لڑا تھا بھائی کے اوپر سے پیسے ہاں آپ فل دبا کے ہو گیا شاہدی سے دالت کرتے ہوں بھائی ملی میں کھانا پیسے ہاں بھائی یہ تھا بارہ پندرہ لڑکہ تقریباً پندرہ لڑکہ ہے بھائی ہاں کھانے کا خرچت پندرہ لڑک روپے کا ہاں کھانا پیسے صوب ہر چیز لمسا میں بھوک کر دیا تھا ہاں ریٹن گفتہ ہمیں دیئے گئے تھے ہاں سب کو جو بھی آئے اپنے پاس میں مہمانوں کو ریٹن گفتہ ہیں دیئے اس نے اتنا دباگی پھرچا ہو گا بھائی چلو بھے الحمدللہ بھے بھری ہو گئے بھے اپن تو مجھا 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 گئی بھے مجھا 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 تھے بھئی مشاہاللہ دیکھیں گے اب چلو ہو گیا اکھا ایک بات بتاؤ تمہارے چاچا جو ہے پریشان ہیں تھوڑا سا دیمارک سے ہٹے ہوئے بھی ہے بیچارے تو انہا کیا مسئلہ ہے انہا کو سپورٹ کرو بولے تھے یہاں کیا کریں کچھ کریں بتاؤں گا بھائی ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں بہتاں کیسے دن تر گیاد کریں کہ محلے والے پریشان کیا ہے بہت دیکھ دو پریشان جی پھر بھی آلوہ دبا کے پٹھا کے اٹھا کے کر رہے رن ہو جا یہ مہلے میں گریب بھی رہتا ہے امیر بھی رہتا ہے پاسد بھی رہتا ہے سب لوگ پرشان کی بھئی اب آپ کا پڑوسی ہے مال لو اس کی استحاد نہیں ہے انہیں سوچیں گا ارے بھائی نے میرا پڑوسی رہے کی اتنا گھرا تو میرے کو بھی اتنا کرتا اچھا دوسری تم کہاں نہیں اگبار بتاؤ تم سب جنہی سے پیسے لیے میرے سے بھی لیے تم پیسے سب جنہی سے پیسے لے گئے آکے ادھاری میں خود اس کا چھوڑ دو خود ادھاری میں لے گئے آکے لاکھ رو پہ ادھار باتے لاکھ رو پہ ادھار باتے ساتھ لگ رو پہ خرچہ کیے تو ادھاری کی شادی کر لے کے اتنا بڑا رعا دکھا رہے آپ اتنے میں اب یہ کرونا کال چار رہاں مہاں ماری شرعی لوگاں پریشان ہیں لوگوں کو کیا اوکسیزن سلینڈروں کے لیے بھاگ رہے ہیں یہ چیزوں کے لیے بھاگ رہے ہیں خوش پیٹ اتنا بھرے بھے ہیں اور آپ جو ہے اتنے لوگوں کو بلائے اتنے بڑی دعوت کرے اتنا ہنگامہ کرے اتنا شرع شرعہ کرے کیا صحیح تھا کیا یہ اگر اسلامی پوائنٹ ہو بھی سے دیکھا جائے اسلامی چھوڑ دو بھئی آج کی دنیا کا جو پوائنٹ چر رہا دنیا کی جو حالات چر رہے کب کس کے حالات خوشی تھی بھئی گھر میں بھائی کی خوشی ہے صبح چھوٹا آخری شادیہ بننے سے ترابے ہوئی ہیں میں بھی ایک مسیج اپنے دوستوں کو دینا چاہوں گا ساتھی ساتھ کی شادی یا وغیرہ میں ٹھیک ہے کیجئے اقدام اوسطم آپ کر سکتے ہو شادی وغیرہ اب ہمارے دوست کا ایبیٹس کے اندر میں بگ بزار کے اوپر آپ کے ایم پی ایم مال کے اندر میں ڈریم بینکڈ ہولے جو لوگ مستحید ہیں ان لوگوں کو فری میں شادی کرا دیتے ہیں وہاں پر جو لوگ کم پیسے والے ہیں دس ہزار میں بھی ہو جاتی ہے بڑھ کے ہیں تو پندرہ بھی سزار میں بھی ہو جاتی ہے میرا ایک کہنا ہے کہ بھئی شادی کے لیے فنشن ہولونا بھی ضروری نہیں ہے مزید سے نکاح کریں گھر پہ لالیے آج کی ڈیڈم میں جتنا پیسہ بچاؤ گے اتنا ہے اچھا رہے گا کہ تو دیکھو آپ کرونا کی کتنے ویریٹ آگئے ہیں الفا بیٹا گاما عمران یہ وہ پتہ نہیں کون سے کون سے نکر رہے ہیں اور اس مہاماری کے اندر میں آپ پیسے کر برباد کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایسے بھی پیسے برباد کرنا ہمارے اسلام ہے نہیں ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے اور اس پہ کیا زندگی ایسی ہے جو چندے کی زندگی لوگوں سے مانگ مانگ کر آپ پیسے اوڑا شادی کے اندر میں میں سمجھتا ہوں ایسے بیشادی سے اچھا ہے کہ میں کمارا ہی رہنا زیادہ بیٹر رہے گا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ نکاح آسان ہے اس کو آسان کیجے نہ کہ لوگوں کے لیے پریشان کیجے سلام علیکم